امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان اور گزہ میں جنگ بندی کے بعد امریکی صدر کا یہ کل کے بعد دوسرا بیان ہے اور اس بیان میں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ گزہ کے اندر بحالی کے لیے مدد کرنے کے لیے امداد کے لیے وہ تیار ہیں جتنی کوششیں ان کے طرف سے ہونی چاہیے وہ کریں گے اور کشیدی ختم کر دو قومی منصوبے پر بائیڈن انتظامی کے طرف سے زور دیا گیا بڑی بات یہ کہ گزہ کے اندر کشیدی ختم کرنے کے لیے انہیں یہ بھی واضح کیا کہ اسرائیل سے مسلسل انہیں بات کی اور اس پر روکنے کے لیے فائرین یا جنگ بندی کے لیے انہوں نے آمادہ اسرائیل کو کیا جو بیڈن کی طرف سے کل یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ گزہ کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے اور جس طرح سے نقصان ہوا اسے دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے لیکن دو سٹیٹ سلیوشن یعنی ٹو سٹیٹ سلیوشن کا جو نعرہ دیا گیا ہے وہ اس پر کاربند ہے اور یہی ایک حل ان کی نظر میں ہے کہ دونوں سٹیٹس وہاں پر قائم رہے اور دونوں کا حدی اختیار جو ہے وہ معلوم ہو اور اس پر وہ لگاتار کام کریں گے یعنی ایک طرف سے اسرائیل کے ساتھ ان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی جو بیڈن کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ انٹرن کمنیل فائیٹ جو ہے وہ لگاتار اس وقت یورسلم اور آس پاس کے علاقوں کے اندر بن رہی ہے اور یہ رکنی چاہیے تاکہ عوام کو زیادہ مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ملوکانی سطح پر جو ڈپلم ایسی ہے ایران اور فلسطین کے درمیان وہ اور زیادہ مضبوط ہو تاکہ دونوں لوگ جو ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکے جو بیڈن کا ماننا ہے کہ ایک طرف سے وہ فلسطین کے حق میں ہے اور دوسری طرح سے اسرائیل کا جو ٹو سٹیٹ تھیوری ہے اس کو بھی وہ انڈورس کرتے ہیں اور ان کی نظر میں صرف فلسطین کا ایک ہی حل ہے وہ ٹو سٹیٹ سلیوشن ہے